بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے انگلیش گرائیمر پریزنٹ پارٹسپل اور پاسٹ پارٹسپل بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ عموما آپ سے کمپیٹیٹیو اگزیمز یا جب آپ کو اینورسٹی ٹیسٹ کالج ٹیسٹ دینے جاتے تو آپ سے ضرور پوچھا جاتا ہے ان دو پارٹسپل سے ریلیٹی چاہے وہ پریزنٹ ہو یا پاسٹ ہو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم اگزیمپل بھی ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ویڈیو امپورٹنٹیو لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک در پریزنٹ پارٹسپل سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریزنٹ پارٹسپل کی پریزنٹ پارٹسپلز اور پاسٹ پارٹسپلز دیکھو دونوں فارمز آف ورپز ہیں ورپز کے بارے میں آپ جانتے کہ ورپ ہے کیا ورپ سیمپل لائک کوئی بھی چیز ہو جیسے میں کہتا ہوں دو کرنا اب دو کیا ہے ایک ورپ ہے دیڈ سیکنڈ فارم ہے دن تیٹ فارم اسی طرح ریڈ پڑھنا ریڈ ریڈ اور ہمارے پاس بہت سارے ورڈز ہیں جتنے بھی لائک عموماً ورڈ کی جو نشانی ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہ جس کے آخر میں نونالفنا آتا ہوں اس کو ہم ورپ کہتے ہیں جیسے دو کرنا کھانا پینا سونا پڑھنا یہ سب کیا ہے یہ ورپ ہیں اب یہاں پہ دو چیزیں اور منشن کی گئی ہیں کہ ایک تو ایک فارم آف ورپ ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیٹ فنکشن ایز ایڈجیکٹیوز اور ایز پارٹ اوپا ورپ ٹنس اب سم ٹائمز دیکھو وہ ورپ ہوگا ورپ ایز ایڈجیکٹیوز کام کرے گا اور سم ٹائمز وہ جیسے ٹنس میں یوز ہوتا ہے آئین جی فارم یوز ہوتا ہے سیکنڈ فارم یوز ہوتا ہے ترڈ فارم یوز ہوتا ہے اگر میں ایکزیمپل دو پریزنٹ کنٹینویس ہے تو اس میں آئین جی فارم یوز ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ ہے تو اس میں پرسٹ فارم یوز ہوگا اسی طرح پاسٹ انڈیفنیٹ ہے تو اس میں سمپل فارملے میں سیکنڈ فارم یوز ہوگا تو یہ ڈیفرنٹ وے میں یوز ہوتا ہے جو ورپ ہیں سو پریزنٹ پارٹ اوپل کیا ہے اس کی اگر ڈیفنیشن دیکھیں بیس فارم ہوتا ہے اس کے آگے جب ہم آئین جی لگاتے ہیں مطلب فرسٹ فارم ہے تو اس کے آگے جب ہم آئین جی لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا یہ پریزنٹ پارٹ اوپل بارے اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اب آگے ہم دیکھتے کہ کیا یہ جو فرسٹ فارم ہے جب اس کے ساتھ ہم آئین جی لگاتے ہیں یہ واقعی جو ہے پریزنٹ پارٹ اوپل کیلاتا ہے سم ٹائمز میں نے بتایا نا کہ یہ ایڈجیکٹیو بھی کیل آیا جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں اس کے نوٹ آگے ہم ڈسکس کریں ریننگ وارٹ اوپل بھی دیکھتے ہیں اب ایک چیز آپ سمجھیں دیکھو ریننگ دیسکریبیز تاپ اوپ وارٹ وارٹ کیا ہے وارٹ ایک ناؤن ہے ریننگ یہاں پہ کس چیز کا کام کر رہے خیر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤ ان دس سینٹنس ریننگ وارٹ اوپل بھی دیکھتے ہیں اب اس سینٹنس میں کیا ہے رننگ ایک پریزنٹ پارٹسپل ہے ایکٹنگ ایز این ایڈجیکٹیو یہاں پہ جو اگین ایک ورڈ منشن ہوا ہے ایک تو پریزنٹ پارٹسپل ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا نا پریزنٹ پارٹسپل کی جو پیچان ہے وہ کیا ہے آئین جی اس کے ساتھ ساتھ رننگ وارٹر وارٹر کیا ہے وارٹر ناؤن ہے اور ہم نے اب پڑھا ہے کہ ایڈجیکٹیو ہمیشہ ناؤن سے پہلے آتا ہے میں کہتا ہوں گوڈ بوائی اب گوڈ کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے بوائی کیا ہے ناؤن ہے اسی طرح رننگ وارٹر اب وارٹر کیا ہے ہمارے پاس یہ ناؤن ہے رننگ کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک تو پریزنٹ پارٹسپل پریزنٹ پارٹسپل میں پھر یہ اگین کیا ہے آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے تو آپ نے بتانا کہ بھائی یہ جو ہے ایڈجیکٹیو کے طور پر کام کر رہا ہے اس لیسے میں نے بتایا نا ایڈجیکٹیو کا کام کیا ہے ناؤن کے بارے اس کے نیچر کے بارے میں بتانا اس کی خوبی بتانا جیسے ناؤن میں کہتا ہوں گوڈ بوائی اب گوڈ کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے بوائی کیا ہے ناؤن تو یہ خاص geçتا ہے بوائی کو آجنگ کیا جا رہا ہے کہ بوائی کیسا عمیق ہے بوائی جو ہے جو ہے گوڈ ہے اچھا ہے اچھا لڑکا ایک ایک تو فرمائی ہمارے پر آٹر پٹھیρίیا ناؤنز that the water is in motion or flowing ٹھیک ہے تو یہ مطلب water کے بارے بتا رہا ہے کہ water جو ہے وہ flow کر رہا ہے یا motion میں ہے یعنی move کر رہا ہے example the whistling wind occurred through the valley اب یہاں پہ whistling کیا ہے ہمارے پاس again present participle ہے اور wind ہمارے پاس کیا ہے noun ہے تو یہاں پہ جو whistling ہے وہ as adjective کے طور پہ again use wind ہمارے پاس noun ہوا whistling ہمارے پاس کیا ہے present participle ہے present participle میں یہ ایڈجیکٹیو کے طور پہ کام کر رہا ہے whistling describes the wind indicating that the wind itself is making a whistling sound here it functions and an adjective modifying the noun wind میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ہمیشہ adjective noun سے پہلے use ہوتا ہے یہ چیز آپ لوگوں نے mind میں رکھنی ہے جب آپ parts of speech اگر آپ کو نہیں آتے تو اس پہ بھی میری کافی ویڈیوز بنی ہے ان کے types پہ تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اب آتے ہیں past participle I hope آپ کو present participle کی سمجھ آگئی ہوگی present participle simple اس کی نشانی ہے کہ آئین جی لگتے ہیں جیسے present continuous ہے تو اس میں آئین جی لگ رہے تو یہ بھی present participle ہے ٹھیک ہے اسی طرح sometimes وہی آئین جی as adjective کے طور پہ کام کرتا ہے تو یہ بھی present participle ہے past participle ہے regular verbs typically end in ed while irregular verbs have various forms regular verbs کیا ہے دیکھو ایک verb ہے red 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 while irregular verbs کیا ہے جیسے suppose کچھ ایسے words جیسے ہم کہتے ہیں لسن 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 یا لسن 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 خیر آپ کو آگے سمجھ آئیں کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے لیکن اس کی نشانی کیا ہے past participle کی ed جس میں ہم ed لگاتے ہیں جس میں اس میں بتایا نا کہ ing لگاتے ہیں اس میں ed لگاتے ہیں for example baked cookies are on the table اب یہاں پہ baked cookies کیا ہے baked is the past participle describing the cookies again baked ہمارے پاس past participle ہے کیوں؟ آخر میں ed لگا ہے اسی لئے ہم نے کہا یہ past participle ہے تو describing کس کو describe کر رہا ہے کس کے بارے بتا رہے ہیں cookies یعنی biscuits کے بارے بتا رہے ہیں baked cookies پکے ہوئے بسکٹ she has written a novel اب یہاں پہ again written کیا ہے written ہمارے پاس past participle ہے used in perfectances تو یہاں پہ again دیکھو اب یہاں پہ آپ سوچ رہیں گے کہ written کیا ہے آخر میں تو ed نہیں لگا تو یہ کیا ہے میں نے بتایا نا regular اور irregular sometimes ed لگتا ہے sometimes نہیں لگتا اسی طرح she has walked again ed لگا ہے 4 miles past participle of the work of the work walk اسی طرح remember irregular has different forms for the past participle but they are not formed simply adding ed irregular میں کیا ہے sometimes ed نہیں لگتا ڈھیک ہے irregular words like go have unique past participle forms gone ٹھیک ہے تو go ہے اب یہ irregular ہے ٹھیک ہے irregular سے مراد یہ ہے کہ اس کے آخر میں ed تو نہیں لگ رہا gone ہو گئے جیسے go went gone تو یہ irregular ہے regular word کیا ہے جس کے آخر میں like ed لگ جاتا ہے جیسے یہاں پہ نیچے پیچھے ایک ایک example ہم نے دیکھی تھی کہ back backed اسی طرح write wrote written ہمارے پاس کیا ہے یہ irregular ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ regular ہے so this was all about today's i hope آپ کو present participle اور past participle میں جو فرق ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور like comment share کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اللہ حافظ take care of yourself